آپ لوگ کے ایسے سوال کا جواب دوں گا جو کہ مجھ سے تقریباً سو نئی ہزار نئی لاکو بھار لوگوں نے پوچھے جب سے میں نے یوٹیوب کا شینل شروع کیا ہے اور آج جب میں نے ریسرز کیا تو اس سوال کا جواب دینے کے سٹیڈس میں ہوں میں اس لیے آپ کو ویڈیو بنا پر چلتے شروع میں خود شینجن کنٹری میں ہوں ٹیک ہے شینجن زون میں ہوں نیدر لینڈز آیت اسپین میں ہوں آپ لوگ شینجن ویزے کو ورک ویزے میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کا میرے بھائی سمپل آنسر یہ ہے ٹیک ہے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں سمپل اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ لوگ شینجن ویزے کو ورک ویزے میں کنورٹ نہیں کر سکتے نائنٹی پرسنٹ آپ لوگ کو میرے بات سمجھ آئے گا جواب کیا دیا میں نے جواب نہیں نہیں دیا میں نے جواب نو دیا آپ کو آپ نہیں کر سکتے لیکن 90% آپ نہیں کر سکتے مطلب 10% 10% چانسز ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ 10% چانسز کیسے پیدا ہوتی ہے اسی کو آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ پلین کر رہے ہیں شینجن زون میں آنے کی یہاں پر شینجن ویزا کو ویزا میں کنورٹ کرنے کی تو آپ لوگ کو آسانی ہو آپ لوگ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سب سے پہلے بات یہ ہے میرے بھائی کہ شینجن زون میں تقریباً 29-30 کنٹریز ہیں ٹھیک ہے رومانیہ بلگاری کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ کنٹریز تو تقریباً ان میں سے زیادہ کنٹریز ایسی ہیں جو کہ بالکل not at all آپ لوگوں کو شینجن ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنے کا آپشن نہیں دیتی impossible impossible at all یہ آپ لوگ سمجھ لیں چند کنٹریز ایسی جس کا ذکر کروں گا میں آپ لوگوں سے جس میں آپ لوگ یہ دس پرسنٹ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں سے کنٹریز کے نام اکو میں بلتا ہوں مالٹا ہے پرتگال ہے لیتونیا ہے لاتویا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی سویڈن ہے فنلینڈ ہے یہ ایسی کنٹریز ہیں تقریباً پانچے ساتھ جس میں آپ لوگ شینجن ویزا کو ورک ویزا میں دس پرسنٹ کنورٹ کر سکتے ہیں اب سوائل آتی کہ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں دس پرسنٹ تو یہ چانسز پیدا کیسے ہوتے ہیں کیا کیا آپ کو کرنا پڑے گا لیٹس سپوز آپ لوگ شینجن زون میں انٹری کر لیا آپ نے آپ لوگ کسی بھی جو میں نے کنٹریز بتائی اس کنٹریز میں آپ لوگ آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایزیلی شینجن زون کے اندر موب کر سکتے ہیں آپ کے پاس شینجن ویزا ہے لیکن آپ لوگ ورک ویزے کی بات کرنے جا رہے ہیں ابھی کیونکہ آپ لوگ ورک ڈونڈنا ہے کام کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کیلئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ کو جوڑ دونی ہوگی پہلے تو آپ کو جوڑ مل جاتی یا نہیں مل جاتی وہ تو آپ پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی قوائل پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی پروپیشنلیزم پر ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کا فروفائل ملٹر کرتے ہیں آپ کی سیوی ملٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو جوب مل جاتی ہے جوب ملنے کے بعد جو پروسیس ہوتا ہے ورک ویزے کا وہ ٹائم لیتا ہے اور شینجن ویزہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے تقریباً مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے آپ کو ملتا ہے وش میز کہ آپ کا پروسیس ورک ویزے کا جب آپ لوگ ہوتے ہیں شینجن زون میں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا وش میز آپ کو جانا پڑتے ہیں اپنے ہوم کنٹری میں ہوتے ہوئے ٹیک ہے آپ کا کوئی جان پہچان ہو کوئی اشتدار ہو آپ کا جو کہ آپ کو کنفرم بتائے کہ بھئی آپ آئیں اس کنٹری میں فیلان کنٹری میں یہاں پر اس سٹی میں آئیں اس جگہ پر آئیں یہاں پر آپ کو یہ فیلان بندہ جو فیلان ایمپلوئر ہے کمپنی آپ کو ورک دے گا تو ان دس کیس اوکے آپ شینجن ویزے لگائیں چلے جائیں وہاں پر جا پر آپ بتائے آپ کو وہاں پر آپ کو جوب دے سکتا ہے ٹھیک ہے شاید آپ کا پروسیس جلدی ہو اب اس کے اوپر کنفرمیشن نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ بھئی اس کو اٹھا دے اس ٹوپک کو اگر آپ لوگ چاہتے کہ امیگریشن کی بات کریں تو آج کل سپین کی امیگریشن اوپر ہیں آپ لوگ ارشنجن ویزے پر آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ٹی ارسی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پہلے تین سال میں اور ابھی دو سال کے اندر آپ کو مل جاتی ہے ایزیلی ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کنٹریز جو ہوتی ہیں شینجن ویزے ہون کی کنٹریز کچھ امیگریشن اوپن کرتے ہیں کچھ امیگریشن کلوس کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کو یقین کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے ان کمکلوجن ان کمکلوجن میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ اگر آپ لوگ کمپیر کریں شینجن ویزے کو بی ون بی ٹو یو ایس ویزے کے ساتھ تو جو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ نے میری ویڈیو دیکھی ویڈیو تو بی ون بی ٹو ویزے کے اوپر تھی کہ آپ لوگ یو ایس میں بی ون بی ٹو ویزے کو ورک فرمٹ میں سٹوننٹ ویزے میں یا کوئی اور میں آپ لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ریسلنسی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یورپین کنٹری جو ہے شینجن زون کی کنٹری جو ہے یہاں پر یہ شینجن ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ کرنا نائنٹی پرسنٹ ناممکن ہے مشکل ہے اور ٹین پرسنٹ میں خیال میں جو میں نا اب آپ کو بتاؤں میں ایک بات میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے سو شیئر کرنے جارہا اگر مجھے ریسرچ کرنے کے بعد یہ سیٹسفیکشن ملتی کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں یہ بولتا کہ بھئی آپ لوگ کر سکتے ہیں سو پرسنٹ لیکن نہیں آپ لوگ نائنٹی پرسنٹ نہیں کر سکتے آپ لوگ صرف ٹین پرسنٹ یہ کام کر سکتے ہیں کیسے آپ سکو میں نے شیئر کر دیا اگر کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہیلپ ملی تو ابھی لائک کر دے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے اپنی پیمڈی کا حیال لگیے مجھے دیجات اللہ حافظ